نمازکار ناکنگ نیوز ڈاٹ کوم میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں گرجیش وسیسٹ اس چینل پہ میں سرکار پہ جو حملے کرتا ہوں وہ ویقتقت حملے نہیں ہوتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے کہ سرکار کی نیتیوں کے اندر سرکار نے جو گڑھوڑیاں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں جو ماحول ہے باہر کا وہ آپ کو بتاؤں جو راجنیتی ہے وہ بتاؤں لیکن میں ایسا کچھ کہوں جس کے اندر کچھ تتھ ہو ترک ہو سرکار کی غلط نیتیوں کو لے کر میں کم سے کم پچاس سے اوپر وشے اٹھا چکا ہوں الگ الگ ویڈیوز میں ویڈیوز سے بھی زیادہ ہے اور کس طرح سے آپ کے جیون پر سیدھا ان کا اثر پڑتا ہے یہ بھی آپ نے دیکھا ہے آج کے ویڈیو میں آپ سیدھے سیدھے اور ساکشات دیکھیں گے کہ کس طرح سے لوگ مرتے ہیں تو مریں سرکار کو اپنے اور ٹھیکے داروں کے خجارے سے مطلب کچھ معاملے لے کر آؤں گا سب کے فیورٹ بندری کے بارے میں لے کر آؤں گا جن کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ان کا پروندھن سب سے بیکار ہے اور ان کی باتیں موڈیسی سے بھی اچھی ہیں کہیں مجھائیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ابھی حاضر ہوتا ہوں بھارت کی سرکار اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پوری دنیا میں یہ سوال اٹھتا ہے اور ابھی موڈی جی جب گئے تھے تو وہاں سڑکوں پہ جب پردشن ہو رہے تھے تو ان میں بھی ایک بات اٹھ رہی تھی کہ بھارت کی جو سنستائیں ان کو پنگو بنا دیا گیا ہے ان کو کمزور کیا جا رہا ہے تو جو سنویدانک سنستائیں ان کا مہتو کیا پہلے یہ سمجھ لیجئے سننے میں تھوڑا سا آپ کو گیان والا لگے گا لیکن اس کو سمجھے بغیر آپ آگے بڑھیں گے تو دکت ہوگی اس لئے کم سمجھا دیتا ہوں اس ویوستہ میں چیکس اینڈ بیلنسز بنائے گئے ہیں جیسے کی اگر منیم گڑھوڑی کرے تو آڈیٹر ہوتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے کرمچاری چھوڑی کرے تو گارڈ ہوتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے اور گارڈ گڑھوڑی کرے تو سپروائزر اس کو پکڑ لیتا ہے ایسے ہی اس دیش میں اگر بیوروکریسی گڑھوڑی کرے تو اس کو پکڑنے کے لیے ہمارے پاس پوری ایک میکنیجم ہے پوری ایک ہائرارکی ہے اوپر کی بیوروکریسی ہے نیتہ گڑھوڑ کرے تو اس پہ لگام لگانے کے لیے بیوروکریسی ہے بیوروکریسی کو کہا گیا ہے جو کروگے ہندوستان کے سمبیدھان اور قائدے کے اندر کروگے اسے نہ دائیں جائنا ہے نہ بائیں جانا ہے اور اگر اس کے باوجود کوئی بیوروکریسی کا آدمی یا ویڈھائی کا آدمی یا کوئی بھی اس سمبیدھان کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے تو اس کو پکڑنے کے لیے بھی سنسطہ ہیں جیسے کہ عدالتیں ہیں وہ دیکھتی ہیں بھئی اس نے سمبیدھان کا پالن کیا کی نہیں کیا ہے سوہسلے کو لینے میں نہیں کیا ہے تو سجا ہوگی یہ اس دیش کا چیکس انڈ بیلنسنز کا سسٹم ہے دیش کے جتنے بھی سرکاری کھاتے ہیں ان کی جانچ کرنے کے لیے کمٹرولر آف آریٹر جنرل ہے سی اے جی اور سی اے جی اسی طرح سے اس دیش کی ایک ایسی سوہیت تسنس تھا ہے جو اس دیش کے سرکار کے کامکاش پر نظر رکھتی ہے اور کھاتوں کی جانچ کر کر بتاتی ہے کہ انہوں نے گلت کیا یا صحیح کیا اور سی اے جی کی ریپورٹ سیدھے سنسد کو پیش کی جاتی ہے نہ وہ دانمنطری کے پاس جاتی ہے نہ کسی کے پاس جاتی ہے تو جب سی اے جی کی ریپورٹ آتی ہے تو صحیح معنی میں سرکار کے کام کاج کا ایک صحیح ریفلیکشن آتا ہے آپ کو یاد ہوگا رافیل معاملے میں سی اے جی کو گلت کوٹ کر دیا گیا تھا ایک بند لفافے میں ریپورٹ دی گئی تھی کہا گیا تھا سی اے جی سنتوشتے بعد میں پتا چلا اس میں بہت ساری چیزیں تھی آج آفر لیئے تو سی اے جی نے یہ بتایا ہے کہ کس طرح سے میری اور آپ کی جی اس دیش کی سرکار نے کٹ لی یا کٹ جانے دی ایک ریپورٹ ہے جو سیدھے سیدھے گڑکری صاحب کے منطرہ لے پہ دیکھیں گڑکری صاحب کا جو فائنیشل منیجمنٹ ہے کئی ویڈیو بنا چکا ہوں کس طرح سے کرجہ لے لے کر کرجہ لے لے کر انہوں نے این اے چی آئی کو دبا دیا ہے یہ بتا چکا ہوں اور اب آج یہ سمجھیں گے کہ وہ کرجہ جو لیا تھا وہ کیوں لینا پڑا سی اے جی بتاتی ہے کہ دوار کا ایکسپریس وے پروڈیکٹ ہے یہ ایک کیسے میں دو تین چیزیں لے کے آنے والا ہوں کل تیس کلومیٹر کا پروڈیکٹ ہے 29.6 کلومیٹر 29 کلومیٹر 600 میٹر یہ کیا ہے دلی سے گڑگاؤں کے بیچ میں آتے جاتے ہیں لوگ تو چھٹ پٹ چلے جائیں آ جائیں اس کے لیے ایک ایکسپریس بھی بنا دیا ہے اپنی اپنے گھر جانے کے لیے بھی کھرچہ کرو کہتے ہیں انسی آر کھرچہ کرو گڑگاؤں سے ڈلی آوگے نوکری کرنے کھرچہ کرو تو یہ جو پروڈیکٹ ہے یہ بھارت مالا پروڈیکٹ میں لے لیا تھا پہلے اس کو راجسرکار بن چلا رہی تھی اب اس میں گھپلا کیا ہوا ہے گھپلا یہ ہوا ہے یہ جو ہائیوے ہے اس کو بننے کے لیے سرکار نے 250 کروڑ روپے پرتی کلومیٹر کی در سے ٹھیکہ دیا ہے ایک کلومیٹر سڑک بنانے کا ٹھیکہ کتنا 200 کروڑ روپے ہے اب آپ کہیں ہوتا ہوگا 200 کروڑ ٹھیکہ آپ کہہ رہے ہم کو کیا مطلب ہے ایسے تو ہوتا ہوگا تو ہوتا ہی ہوگا 200 کروڑ لگیں گے تو لگیں اس میں اپن کیا کر سکتے ہیں یہی تو سوچیں گے نا آپ میرے دماغ میں بھی یہی آیا تھا ہو سکتا ہے اتنا ہی پیسہ لگتا ہوں جب ڈاٹا کو کھودا جائے تو چیزیں سامنے آتی ہیں سی اے جی یہی کام کرتا ہے سی اے جی نے ڈاٹا کھودا اس نے کہا صاحب آپ کو جو سینکشن کاؤس تھی وہ تو ایک کلومیٹر کی اٹھارہ کروڑ روپے تھی ہوتا کیا ہے کہ جو کیندر کا منترالہ ہے وہ باقاعدہ ایک کاؤسٹ ایسٹیمیٹ بنا کے پہلے سے دیتا ہے کہ بھئیہ دیکھئے سسٹم کے چیکسین پہلے سے کہ ٹھیکہ دوگے تو جادہ سے جادہ اس دام سے دوگے اس میں ساری چیزیں شامل کر لیتے ہیں تھوڑا بہت اوپر سے بھی جوڑ لیتے ہیں دودھ والا گیل ہوا ڈال دیتا ہے نا کہ کم نہ پڑے دودھ آپ کے برتن میں تو اوپر سے تھوڑا سا ڈال دیتا ہے تو سرکار جب یوج نہ بناتی ہے اس میں بھی ڈال دیتی ہے کہ بعد میں دکت نہ ہو اس لئے تھوڑا اماؤنٹ اور جوڑ دو لمسم اماؤنٹ میں کھاٹے میں تو وہ لمسم جوڑنے کے بعد بھی سرکار کا جو جو ٹھےکے کی جو قیمت تھی وہ ایک کلومیٹر کی اٹھارہ کروڑ روپے تھی اور اب دھائی سو کروڑ روپے پر کلومیٹر کے حساب سے این اے چے آئی نے دوار کا ایکسپریس وے کے لیے بھوکتان کیا ہے یہ گڑکری صاحب کے اپنے ڈپائٹمنٹ کا حساب کتاب ہے اس طرح سے دو سو بتیس کروڑ روپے سے زیادہ کا گھپلا اس صرف تیس کلومیٹر کی سڑک میں نکلا ہے تو بھائی صاحب اگر اس طرح سے آپ پیسے لٹاؤ گے آٹھارہ روپے کی چیچ ڈھائی سو روپے میں خریدو گے تو گھاٹا ہی ہوگا نا اب آپ سوچیں دیشور میں کتنوں کلومیٹر سڑکیں بنائی ہیں گڑکری جی نے حساب نکال لیجیے اپنے آپ نکال لیجیے کہاں سے کہاں تھا دیشور میں جو سڑکیں بن رہی ہیں وہ یہ تو تیس کلومیٹر کی سڑک میں اتنا نکل آیا تو جب یہ سب نکلتا ہے تب آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ سرکار کو لگتا ہے کہ بھائی پروجیکٹ بناو اس کی اخوار میں پھوٹو چاپاؤ وہاں پہ بھی پیسے لگا دو دم دبا کے ہر اخوار میں اگیا بن چھپ رہا ہے مدی پردیش سرکار کا ویگیاپن دیشور کے اخواروں میں چھپ رہا ہے کیا مطلب ہے بھائی دلی میں بیٹھے لوگوں کو اس بات سے کیا مطلب ہے کی مدی پردیش سرکار نے وہ لادلی کرنیا جو جنا شروع کر دیئے یہ اخواروں کو ایک اپروکش طریقہ ہے گھوز دینے کا ہم آپ کو جو ہے وہ سو کرول روپے کا پچاس کرول روپے کا ویگیاپن دے رہے ہیں تو اس لئے کلم ہمارے خلاف جب آپ کا پترکار اٹھائے گا تو سو سمجھ کے اٹھائے کیونکہ دیکھ لو ویگیاپن ویباغ والا جب وہاں ڈیل کرنے کے لیے جاتا ہے سرکاری ویباغ کے بعد میں ہو کہتا ہے دیکھو جی آپ کا تو ریپورٹر ہمارے خلاف چھاپتا ہے ویگیاپن مانگ رہے ہو تو چپ ہو جاتا ہے تو اس طرح سے یہ لوٹ سامنے ہے یہ لوٹ کس نے نکالی کمٹرولر آڈیٹر جنرل نے جب آپ اٹھارہ روپے کی جگہ ڈائیسو روپے میں ٹھیکہ دے دو گے اٹھارہ کروڑ کی جگہ ڈائیسو کروڑ میں تو پھر تو آپ جو ہے تو کچھ بھی ہو رہا ہے مطلب اس دیش میں آپ ایسا سمجھ لیجیے یہ جو سالکے بن رہی ہیں چاروں طرف اب آپ اس پر تھوڑا اور آگے آ جائیں بیلڈروں کو بیلڈر مطلب ہائیوے بنانے والے جو لوگ ہیں ان کو کس طرح سے فائدہ پہنچایا جاتا ہے یہ اس کا ایک اور ازاران آپ کو دیکھتا ہوں گڑکری جی بہت ایماندار منطری ہیں اور گڑکری جی کا بہت نام ہے ان کے بھاشن دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ اسی آدمی کو تو وکاس کرنے کا سارا طریقہ پتا ساری صلاحیت پتا ہے اور میں جب بھی ان کے بھباق سے سمجھت ویڈیو بناتا ہوں تو آپ کو بتاتا ہوں آپ دیکھ لیجئے کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ موڈی جی سے بہتر ہیں لیکن ان کی بہتری نہیں ہے وہ کیول پلان بھی ہے کہ موڈی جی فصلے تو ان کو کھڑا کر دیا جائے اور اگر بہتر ہوتے تو یہ سب معاملے نکل کے نہ آ رہے ہوتے وہ تو بہت بہت ایفیشنٹ ہے نا ہر چیز میں حساب بتاتے ہیں دو سو کروڑ کا یہ آ رہا تھا میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا اب آپ سوچئے کہ انہوں نے ایک اور معاملہ آیا ہے نو ہزار دو سو چھانوے کروڑ روپے کا بیس پروجیکٹ میں اترکت بھگتان بیلڈروں کے پاس چلا گیا اور یہ این اے چی آئی کی بورڈ کی میٹنگ کے سینکشن کے بغیر ہو گیا کیسے ہو گیا جب آپ کسی کو ٹھیکا دیتے ہو تو ٹھیکا دیتے ہو تو یہ ایک دامتہ ہو جاتا ہے ٹھیکا دینے کے بعد نیموں میں بدلاؤ کر دیا گیا اور بھگتان کر دیا گیا یہ بھی اسی دیش میں ہوا ہے انڈیو بینیفٹ سی اے جی نے اس کو بتایا تھا اور اس میں بتایا تھا کہ جو پولیسی چینج ہوا ہے اس کے کارن جو کانٹیکٹ ہے اس کی پویترتہ ختم ہو گئے کیونکہ آپ نے دو لوگوں نے ٹھیکا لیا اگر تیہ کیا میں نے آپ نے تیہ کیا کہ اس ریٹ پہ ٹھیکا ہوگا اور پیچھے سے بھگتان کر دیا تو کیا ہوگا ایک اور گھوٹالہ آیا تھا دکشن بھارت کا ایک پروجیکٹ ہے ہائیوے پروجیکٹ وہاں پر ایک نیم آیا کہ اندر سرکار نے ایک نیم نکالا کہ پورے دیش میں جب آپ ہائیوے بناتے ہیں تو جب اگر آپ کا ہائیوے انڈر کنسٹرکشن ہے تو آپ پوری قیمت وصول نہیں کروگے ٹھول کی تو اس نیم کے آنے کے بعد جو ٹھول کی وصولی تھی وہ کم کی جانی تھی بھارت سرکار کی سنستہ نیشنل ہائیوے آثورٹی آف انڈیا نے وصولی جاری رکھی نئے نیم کو نظر انداز کر دیا اسی سال کا معاملہ ہے اور نظر انداز کرنے کے بعد میں وہ پیسہ سارا کا سارا جنتہ سے پیسہ لیتے رہے لیتے رہے لیتے رہے لیتے رہے یہ بھی سیکڑوں کروڑ روپے ایک پرٹیکولر جگہ پہ اس طرح سے اس دیش میں جب آپ جاتے ہیں ہائیوے پہ اور اب تو دس پرسنٹ انہوں نے بڑھا دیا ہے اور اس سے بھی اوپر یہ ہے کہ آپ کی گاڑی کو سیٹلائٹ سے ٹریک کریں گے یہ ٹولول نہ کہیں نہیں رہے گا اوپر آسمان سے ٹریک کریں گے اپنے آپ بڑھا دیں گے اور جب آٹومیٹیکلی کرائے بڑھتا ہے تو اعلان نہیں کرنا پڑتا ہے اور اب اس میں ڈال دیا ہے فاس ٹریک میں تو آپ جہاں جاتے ہیں فاس ٹیک سے پیسہ کٹ جاتا ہے آپ یہ تو چیک کرتے نہیں اچھا دو سو بابن کٹے کل تو بھائی دو سو بائیسی کٹے تھے آج تم نے کیسے تیسے روپے زیادہ کٹ دیا تو پوچھتے نہیں ہے آپ جاتے ہیں آپ کے فاس ٹیک سے پیسہ کٹ جاتا ہے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں کوئی حساب تو لگاتے نہیں ہے تو سرکار کے لیے یہ اور بھی آسان لوٹ ہو گئی ہے اور اس کی وجہ سے اس دیش کے لوگوں کو سرکار نے جو ہے نا وہ ہائیوے پہ چلنے والوں کو ایسے سمجھ لیا کہ ان کو جیسے چاہو نچوڑ لو سوکھی سوکھ ہے کیونکہ انہوں نے اتنے کرجے لے لیا ہے ان کو چکانا اور کرجے اس لیے لیا ہے کیونکہ انہوں نے ٹھیکے داروں کو اس طرح کے فائدے دیا ہے اندھا دند ایک اور آپ کو داران دیتا ہوں سیہ جی نے ہی اس کو نکالا تھا ایک اسکرو ماؤنٹ ہوتا ہے اب اسکرو ماؤنٹ کیا ہوتا ہے دیکھئے کچھ کانٹریکٹس کے تحت ایک ایسا اکاؤنٹ بنا دیا جاتا ہے کہ بھائیہ یہ پیسہ ہمارا آئے گا یہاں سے انہی آئی کے سمجھ لیجئے کہ انہی آئی کے ٹول پہ جو پیسہ کلیکٹ ہوگا اس پیسے کو ایک خاص مٹکے میں رکھا جائے گا ایک خاص اکاؤنٹ میں رکھا جائے گا تاکی ٹھیکے دار کے پاس میں پیسہ اپلبد رہے بنانے کے لیے وہ اسی کنڈیشن پہ کام کرتا بھائیہ ہم پیمنٹ کے لیے چکر کے لیے ایک ایسا اکاؤنٹ بنا دو تاکی پیسے کی کمی نہ ہو جو پیسہ کلیکشن کا ہے اس اکاؤنٹ میں رکھا جائے ہم کو بھگتان اسی اکاؤنٹ سے ہو اب آپ سوچیں کہ اس ایسا اکاؤنٹ سے ٹھیکے داروں نے کیا کیا ٹھیکے داروں نے پانچ ہزار تین سو چار کروڑ روپے یاد رکھئے گا سی اے جی کی رپورٹ پورے ایسی دیش ویابی نہیں ہوتی ہے یہ سیمپلز ہوتے ہیں کہیں پہ اس نے کسی پروجیکٹ کو ایویلویٹ کیا اس میں نکل آیا پھر وہ یہ نہیں کرتی کہ پورے دیش کا ناپے اور حساب نکالینا وہ اسی پروجیکٹ کے ہوتی ہے پانچ ہزار تین سو چار کروڑ روپے اس ایسکرو اکاؤنٹ سے ٹھیکے داروں نے پا لیے اور ان کو میوچوٹ فرم نے لگا دیا اس پیسے کو اس اکاؤنٹ میں ہونا چاہیے تو وہاں پہ اس کو بڑھنا چاہیے تھا نہیں بڑھنا چاہیے تھا کام ہوتا تو ٹھیکے دار کو بھگتان ہونا چاہیے تھا وہ تو اکاؤنٹ اس لیے بناتا ہے کہ ٹھیکے دار کی سیفٹی رہے کہ بھائی آپ ایک جگہ پہ پیسہ رکھا ہے سرکار جو ٹول وصول کر دی ہے اس نے اس مٹکے میں رکھ دیا ہے اس لیے آپ کو پیسہ ملے گا کیونکہ ہم نے مٹکے میں پیسہ سمال کے رکھا ہے مٹکہ مطلب اکاؤنٹ اس اکاؤنٹ سے پیسہ ایسی توپ کھولیں گے آپ کے سامنے کہ آپ ہل جاؤ گے دنیا ہلا دے گی آپ کا فلائنگ کس نکال دے گی یہ استعدی ہے اور وہاں سے بچے تو موڈی جی مجھا کھڑا دیں گے اور زیادہ کچھ ہوا تو کوئی مارنے کو توڑ جائے گا آپ کو سنزد کے اندر یہ جو بھی ہے لیکن یہ سیدھی سیدھی بات ایک پالیسی کی ہے جس میں سرکار کے اوپر سرکار کی ہی ایک سنستہ نے سوال اٹھایا ہے اور سنستہ میں یہ ریپورٹ ٹاوڑ ٹیول ہوئی ہے ایمانداری کی بات تو یہ سب کی جانچ ہونی چاہیے جو لوگ ذمہ دار ان کو جیل میں جانا چاہیے ہوتا نہیں ہے زیادہ تر ماملوں میں دیکھو اس میں ہوتا ہے کہ آپ بھی نظر رکھنا نمسکار جہند موسیقی